موسیقی 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 میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ فاق سے ان کے لیے مسائل جو ان کے ہیں چاہے وہ گودوارک کا ہے چاہے ان کے شمشان گھاٹ کا ہے چاہے روٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ انتوال کر کے دے گے کیونکہ ہمیشہ پاکستان بھی بس پارٹی نے بھی اقلیت ہے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے اور اقلیت جو ہے ہمارے ہمارے جو یہاں پر رہ رہے ہیں ان کا تحفظ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارا جو ہے اور ہمارا آئین بھی یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ان کی دن پورے جو ہمارے شہری ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی میری صوبائی حکومت سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ اقلیتوں کے بھی پر بھی جو ہے جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کی اوپر بھی غور کرنا چاہیے پورے سبیمیس وقت صورتحال بہت گمبیر ہیں اس کی اوپر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پہلے سے اس کا جو ہے وہ صدباب کرنا چاہیے تاکہ ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ کا لیکن ایسا نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آجا اور اس کے بعد پھر ہم سب بیٹھے ہیں کہ اب ایپی سی بھی کرتے ہیں اور اب سب کچھ کرتے ہیں ایپ ایکس کمیٹی کرتے ہیں نورملی تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں جب خدا نہ خواستہ کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش آتے ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن میرا یہ ڈیمانڈ ہوگی صوبائی حکومت سے بھی وفاک حکومت سے بھی وزیراعظم صاحب سے کہ فل فور آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے صوبائی حکومت سے میری یہ پیل ہوگی کہ سیکیورٹی سیچویشن خیبر اقوا کی کوئی سنی اچھی نہیں ہے اس پہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس غالباً میرے خواہ میں انہوں نے پروروگ کیا یا نہیں کیا لیکن صوبائی اسمبلی کی اجلاس میں ڈسکاس ہونا چاہیے ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے اپنے پارلیمنٹیرنس کو تو کم از کم بتائیں کہ کیا ہو رہے صوبہ میں ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے کوئی صوبائی صوبائی کابینہ کا اجلاس لون آرڈر پہ ہونا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اگر ان کو اچھے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اچھے نہیں ہے اس کی اوپر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے وہ اس پہ ایف ایکس کمیٹی ہونی چاہیے اور صوبائی کابینہ کا ایک ہنگامی جلاس ہونا چاہیے لون آرڈر کی اوپر اور صوبائی اسمبلی کا انتیام رسلشن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ممبران صوبائی اسمبلیوں کو بھی اس پہ اپڈیٹ کیا جائیں میں نے پورا نہیں پڑا لیکن بندہ جو ہے حد تک عزت اس کی عزت اس کی عزت ہوتی ہے تو اگر اس کی عزت ہے تو پھر حد تک ہوئی ہوگی تو مجھے نہیں پڑا تھا کہ اس کی عزت ہے جو اس کی عزت ہوئی ہوگی میں اس کے نوٹس کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہیں بھیجے میں اس سے کمائی بہت زیادہ کر رہے ہیں حقیقت عزت یا اس نوٹس سے کمائی کرنے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ایسے ہونے ہے کہ بہت سی کمائی صوبائی حکومت کی ہو رہی ہے تو یہ بھی ذریعہ انہوں نے شاید کمائی کا بنا لیا ہوگا اور میں تو پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں مجھے اسرار گنڈپور کے بیانات پر حقیقت عزت کیوں نہیں بھیجتے کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پھیل فلتوں کے بحث میں شریک تھے باقی تو سب کرتے ہیں یا پھر عمر خطاب شیرانی ڈی خان میں شہید ہوئے تھے اس کے بیٹے نے الزام لگایا تو اس کو حقیقت عزت کا تعاوہ کیوں نہیں دیا یا باقی میں نے بہت سے ان کے اوپر عزامات لگائیں اس پر کیوں نہیں بھیجتے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ اس کے کیا جوابات تھے لیکن میں نے اور بھی ایک دو سوالات ان سے کیے تھے جس پہ بڑے وہ چیخ رہے تھے اور بڑے ہمارے مشترکہ دوستوں کو بڑے فونے کر رہے تھے کہ یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں تو جب آپ کوئی سوال کریں گے تو جواب تو میں بالکل دوں گا میں کوئی یوتھیا نہیں ہوں یا کوئی صبحی اسمبلی کا یا ان کے صبحی کابینہ کا ممبر نہیں ہوں کہ ان کے باتیں سنوں گا مجھ سے جو صرف ہمارے پارٹی کی ریڈیشپ نے اس پر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا پارٹی بین کرنے پر اور پارٹی بین کرنے کے ایک پروسس ہے اور پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ فلڈیکل لوگ ہیں پارٹی بین نہیں ہوتی گئے پاکستان بھی بس پارٹی کو بین کرنے کی سازش کی گئی تھی کوشش کی گئی تھی ہم نے پاکستان بھی اس پارٹی پارلیمنٹیرن بنا لی تھی عوامی نیشنل پارٹی کو بھی بین کیا گیا تھا مسلملی کاف بنی تھی مسلملی کاف کے ساتھ مکم کو بین کیا گیا تھا تو پارٹی بین نہیں ہوتی اور نام سے بھی آ جاتی ہیں یہاں پر پارٹی سے شخصیات کے ووٹ ہوتے ہیں وہ شخصیت جس پارٹی میں اس کو ووٹ ملتا ہے لہٰذا ہم نے اپنا موقف جو ہے ہماری پارٹی کے سی ریڈیشپ وہاں ملی تھی انہیں اپنا موقف بھی پیش کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے ایک طریقہ ہے اس کو فلڈیکلی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہاں جو نو مئی میں ملوث ہیں جو ہماری اسٹیٹ نے ہمیں کہا تھا کہ فلاں فلا لوگ جو ہیں یا جی ایٹی ونیدی کے وہ نو مئی ملوث ہیں میں آج بھی ازاد عدلیہ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ نو مئی میں جو ملوث ہیں ان کو قرار روا کی سزا دینی چاہیے گورنر صاحب کو سمع اسمبلی کا جلاس طلب کیا گیا جس میں پیش کیا گیا کھو ہمیں کہ گورنر کو بائی پاس کیا گیا اس کے بعد اس بار راڈیات میں مجھول کی گئی اس میں ایک پیٹی آئی کے خلاف کی قابل کی بکت کی اس کا نالگایا دوسرا اپریشن کے استقان ملوث ہیں سمجھ لے مختلف ہے اس میں اس طرح کی Element دیکھیں گورنر بائی پاس نہیں ہوا ڈائریکٹلی جوہ ہے اور اپنا جوہے گروبائ اسمبلی کا جلاس ہویا ہے وہ بلا جا سکتا ہے جہاں تک آپ نے قراردادوں کی بات کی قرارداد ہے تو انہوں نے پیش کی لیکن کیا انہوں نے میرے صوبے کے عام شہریوں کے لیے کیا انہوں نے میرے افواج کے لیے کیا انہوں نے میرے قولیس کے نوجوانوں کے لیے کیا انہوں نے میرے سیول سوسائٹی کے لیے ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دو بول بولے ان کے لیے بھی کچھ کہا کہ آج ہم امن امان کے لیے یہ اجلاس بھی لیبیٹ ہمارے جا سکتا ہے ہمارے جا سکتا ہے ہمارے جا سکتا ہے